موسیقی انسانی جسم میں میدے کی اہمیت اپنی جگہ مستحقم ہے مگر وہ خوراک کے حضم کرنے میں زیادہ اہم کردار نہیں رکھتا سب سے پہلے وہ اندر آنے والی غزہ کو سٹور کرتا ہے مگر اس میں موجود نمک کا تیزاب اور پیپسین مل کر کھانے کو حضم کرنے کی ابتدا کرتے ہیں دوسرے افعال معمولی نویت کے ہیں چونکہ یہاں پر خوراک زیادہ حضم نہیں ہوتی اس لیے انجذاب کا عمل برائے نام ہی ہوتا ہے حضم اور انجذاب کا سارا سلسلہ چھوٹی آنٹ میں عمل پاتا ہے تیزابی ماحول میں آدھا گھنٹہ گزارنے کے بعد خوراک کی چھوٹی آنٹ کی طرف روانہ کرنے کا مرحلہ شروع ہوتا ہے چھوٹی آت میں تیزابیت نا پسندیدہ ہے اس لیے ان کا سب سے پہلا حصہ ڈوڈینیم کی جھلیوں سے سوڈا بائیک آربن پیدا ہوتا ہے جو میدے سے آنے والی غزہ کی تیزابیت کو ختم کرتا ہے میدے میں ہر وقت نمک کا تیزاب ایسٹ ہائیڈرو کلورک موجود ہوتا ہے لیکن اس کی دیوار کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا کیونکہ قدرت نے ان دیواروں میں تیزابیت سے مدافعیت کی صلاحیت رکھ دی ہے پھر بھی ایک ایسا وقت آتا ہے جب اس کی صلاحیت کو متاثر کر کے ختم کر دیتا ہے اور تیزابیت میدے کی دیواروں کو کھا جاتی ہے وہاں زخم پیدا ہو جاتے ہیں زخم میدے میں ہو تو ان کو السر گیسٹرک اور اگر چھوٹی آتوں کے پہلے حصے میں ہو تو ان کو ڈیوڈنل السر کہا جاتا ہے دونوں کو ملا کر السر پیپٹک کا نام دیا گیا ہے میدے کا السر محضب سوسائٹی میں روزمرہ کی بات ہے یورپ اور امریکہ میں جہاں آداد شمار میسر ہیں یقین کیا جاتا ہے کہ دس فیصد مردوں کو دونوں السروں میں سے ایک ضرور ہوگا پہلے خیال کیا جاتا تھا کہ یہ بنیادی طور پر مردوں کی بیماری ہے عورتیں نسبتاً محفوظ ہیں کیونکہ مردوں اور عورتوں میں میدے کی السر کی شرح ایک اشاریہ چار تھی اور آنٹ کے السر کی ایک اشاریہ دو لیکن اب صورتحال بدل کر مردوں اور عورتوں میں تناسب ایک اشاریہ دو رہ گیا ہے انسانی جسم کے ایک خودکار مشین ہے کہ ہر عضو اپنا کردار اور کام اپنی حدود میں بغیر کسی مضاہمت کے کرتا ہے جب انسان اپنی غلطی غفلت اور مسائل کی وجہ سے ان آزا اور جسم کی ضروریات کے مطابق ان کا خیال نہیں رکھتا تو پریشانیاں اور بیماریاں جنم لیتی ہیں انسانی جسم میں تاوانائی حرکت اور نشو نما کی بنیادیں اسی میں ہوتی ہیں انسان جو کچھ کھاتا ہے اسے کھا کر چوانا حضم کرنا اور پھر سے جسم انسانی کا حصہ بننا یہ سب کام میدہ اور اس کے معاون ازا ہی کرتے ہیں نشاستے، لہمیات، حیاتین اور مادنیات انسان کی خوراک کا حصہ ہیں ان اجزہ کا ایک فیصد استعمال ہوتا ہے باقی ناقابل حضم اجزہ میدہ جسم سے خارج کر دیتا ہے خوراک حضم کرنے میں لعب کا اہم کردار ہوتا ہے اگر لعب ٹھیک نہ ہو تو نظام انہزام میں خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں میدے کی تکالیف میں عمومی طور پر ورم میدہ، نظام حضم کی خرابیاں بھوک نہ لگنا، پیٹ میں ریا کیس، تبخیر، انتڑیوں کا سکڑ جانا السر یعنی میدے کے زخم وغیرہ شامل ہیں میدے کا ورم جب زیادہ ہو جائے تو میدے کا داخلی حصہ اور دیوارے سرخ اور سوجی ہوئی حالت میں تبدیل ہو جاتی ہیں اس سے میدے کا درد، قیع، متلی سینے کی جلن سمیت کئی پریشان کن علامات کا ظہور ہوتا ہے میدے کی ان بیماریوں کی وجہ سے انسان کا پورا جسم متاثر ہوتا ہے اور مزید کئی بیماریوں کے ازباب پیدا ہوتے ہیں سر کا درد، آدھے سر کا درد، نظر کی کمزوری جگر کا تازہ خون کی پیدائش کو روک دینا، ہڈیوں کا درد گردوں میں خرابیاں، وزن میں کمی مردوں میں احتلام اور جریان خواتین میں لکوریا اور مہواری کی خرابیاں نین میں خرابی اور ذہنی انتشار و تناؤ یہ سب وہ مسائل ہیں جن کا واسطہ بلا واسطہ میدے سے لازمی تعلق ہے میدہ ہمارے جسم کا انتہائی اہم عزو ہے جس کی خرابی سے پورے جسم کے آزا متاثر ہوتے ہیں میدہ ہی حضم شدہ خوراک کے ذریعے ہمارے جسم کی قوت اور توانائی فرہم کرتا ہے لہٰذا اگر میدہ ہی خراب ہو جائے تو پھر جسم کی قوت اور توانائی کس طرح ملے گی میدے کی خرابی میں سب سے اہم کردار غزائی بے اعتدالی ہے یعنی متوازن خوراک کا نہ ہونا اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ کھائے چلے جاتے ہیں اس کے مطابق جسمانی کام کاج نہیں کرتے ان کا میدہ خراب ہو جاتا ہے کچھ لوگ بازاری کھانے شوق سے کھاتے ہیں یا پھر چٹ پٹے اور مرغن کھانوں کے عادی ہوتے ہیں لہذا خوراک میں ہمیشہ اعتدال پسندی کا مظاہرہ کرنا چاہیے سیف دوا خانہ کی طبی مہارین کا مشاہدہ ہے کہ جو لوگ سبزیاں زیادہ کھاتے ہیں انہیں میدے کی تکلیف کم ہی ہوتی ہے پرانے طبیبوں کا خیال تھا کہ غزہ میں بے اعتدالیاں خاص طور پر مسالے دار غزائیں تیز شرابیں میدے کی جھلیوں کو کمزور کر دیتی ہیں اور تیزاب ان کو کھا جاتا ہے اس نکتہ نظر کے مطابق ہندوستان کے جنوبی حصے میں کھٹائی کا زیادہ شوق السر کی زیادتی کا باعث قرار دیا گیا ہے اس بیماری کا اب ایک نیا سبب معلوم ہوا ہے جب کوئی شخص ہر وقت سڑتا اور کرتا رہتا ہے تو اس عمل میں اس کے میدے کی دیواروں میں دورانے خون میں کمی آ جاتی ہے خون کی کمی کی وجہ سے اس کی قوت مدافعت کمزور پڑتی ہے وہاں پر موجود تیزاب دیوار کا ایک کونہ کھا لیتا ہے یہ دیواریں اتنی بھی کمزور نہیں ہوتی کہ تیزاب پوری دیوار یا پوری اندرونی جھلی کو گلا دے ان کی کمزوری سے تیزاب کو بھی کبھی کبھار ایک آتھ کونہ کھا لینے کا موقع ملتا ہے لیکن باقی حصہ اسی طرح تیزاب کی موجودگی کے باوجود اپنی حیثیت اور تندرستی قائم رکھتا ہے کاروباری حضرات، سرجن، پائلٹ پریشانی کا کام کرنے والے اور مصیبت کے دن گزارنے والوں کو خطرناک نویت کے حادثات آپریشن، جل جانے دل کے دورے کے بعد اکثر لوگوں کو السر ہو جاتا ہے اس کی توضیح یہ ہے کہ صدمات، چوٹ اور دہشت کے دوران جسم میں ایک ہنگامی مرکب ہیسٹرمائن پیدا ہوتا ہے یہ وہی انصر ہے جو جلد پر حساسیت کا باعث ہوتا ہے یقین کیا جا رہا ہے کہ اس کی موجودگی یا زیادتی میدے میں السر کا باعث ہوتی ہے اس مفروضے پر عمل کرتے ہوئے السر کی جدید دواؤں میں سے سیمیٹریڈائن بنیادی طور پر ہیسٹرمائن کو بیکار کرتی ہے اور یہی اس کی افادیت کا باعث قرار دیا گیا ہے ایسی خوراک جس میں ریشانہ ہو جیسے کہ خوب گلا ہوا گوشت چھنے ہوئے سفید آٹے کی روٹی السر کی غزائی اصباب ہیں اکثر اوقات السر خاندانی بیماری کے طور پر ظاہر ہوتا ہے آپس میں خونی رشدہ رکھنے والے موتدد افراد اس میں بیک بک مقتلہ ہو سکتے ہیں